ناظرین کو اس لوگوں کو اللہ تعالیٰ خدداد صلاحیتوں سے مالا مال کر کے دنیا میں بھیجتا ہے ہم ان کے بعد بھی ان کی خدداد صلاحیتیں مددہوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں ایسے ہی ایک نامور آرٹس تصدق سحیل کی نایاب پینٹنگز کی نمائش کا احوال بتا رہی ہے کراچی سے سابرا بطول اپنی اس رپورٹ میں معروف آرٹس تصدق سحیل اب دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی یاد فنپاروں کی صورت میں آرٹ کے دلدادہ لوگوں میں اب بھی باقی ہیں کراچی کے مقامی ہوتل میں ناصر جاوید آرٹ کلیکٹر نے تصدق سحیل کی سا سے زائد نایاب پینٹنگز نمائش کے لیے پیش کی تقریب میں پاکستان بیپس پارٹی کے رہنما سعید غنی ایم پی اے شاہدہ رحمانی ناز بلو سمیت دیگر رہنماوں نے شرکت کی تعلق سیاست ہے پل ٹائم پولٹیکل ورکر ہوں لیکن جو پاکستان کے بڑے نام ہیں چاہے وہ شائری میں ہوں چاہے وہ آرٹ میں ہوں یا کسی اور شروع میں ہوں ان کو دیکھ کے بھی مزہ آتا ہے سن کے بھی مزہ آتا ہے دیکھیں دی آرٹس کسی بھی معاشرے کی مسائل اس کے اکاسی کرتے ہیں تو آج جو یہاں پہ تصویر نظر آرہی ہیں اس میں معاشرے کی اکاسی ہو رہی ہے تب کی فکر کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں میں سوچتی ہو تصدق سوہیل صاحب کی پینٹنگز اور ان کے برش کے جو سپروکز ہیں ان سے جو کاری گری ہے جو پینٹنگز کے اندر اکاسی دکھائی دیتی ہے ہر پکچر کوئی نہ کوئی کہانی بیان کر رہا ہے نمائش میں آرٹ ناقدین اور فنکاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آرٹس نے بھی شرکت کر کے تصدق سوہیل کو خراج تحسین پیش کیا سو پینٹنگز میں سے تین نایاب پینٹنگز کو فلاحی مقصد کے لیے نیلام کیا گیا جس کی خطیر اکم کراچی کے اسپطالوں میں اتیا کی جائے گی کیمرمن نومان صدقی کے ساتھ سابر بطول جاک کراچی